جب بھی آپ اپنے ملک سے باہر جانے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے دماغ میں دو ٹرمز آتی ہیں ایک ویزا اور دوسرا پاسپورٹ آپ میں سے کافی لوگوں کے پاس پاسپورٹ ضرور ہوگا اور شاید ویزا بھی لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو پاسپورٹ اور ویزے کے درمیان فرق آج تک سمجھ نہیں آیا آپ کو ویزا اور پاسپورٹ کے درمیان فرق بتانے کے لیے آج ہم آپ کو ویزا اور پاسپورٹ کے بارے میں تمام معلومات دینے والے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ کی تمام تر کنفیجن دور ہو جائے گی اس لیے انفو ویلڈ کی اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو متی بھولیے تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں پاسپورٹ تین طرح کے ہوتے ہیں پہلا آڈنی پاسپورٹ یہ سبز رنگ کا ہوتا ہے یہ ایسے تمام لوگوں کو ایشو کیا جاتا ہے جو کسی دوسرے ملک میں سفر کرنا چاہتے ہیں یا کسی کاروبار کی گرسے کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں دوسرا افیشل پاسپورٹ یہ بلیو کلر کا ہوتا ہے ایسے تمام گورنمنٹ افیسرز کو ایشو کیا جاتا ہے جو کسی دوسرے ملک میں اپنی کنٹری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تیسرا ڈپلومیٹک پاسپورٹ یہ ایسا پاسپورٹ ہوتا ہے جو صرف پاکستانی ڈپلومیٹس کو ایشو کیا جاتا ہے یہ محرون کلر کا ہوتا ہے دوستو پاسپورٹ ایک سمارٹ بوکلٹ کی طرح ہوتا ہے جس پر پاسپورٹ ہولڈر کی تمام تر ڈیٹیل موجود ہوتی ہے جیسا کہ جینڈر، نیم، اڈریس، ڈیٹ آف بارت، فوٹو، ڈیٹ آف ایشو، ڈیٹ آف ایکسپائری اور پاسپورٹ کا نمبر درج ہوتا ہے ڈریکٹور ایڈ جنرل آف ایمیگریشن اینڈ پاسپورٹ، منسٹری آف انٹیر پاسپورٹ کو جاری کرتی ہے ویزا ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہیں اگر آپ دوبائی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ویزا دوبائی کی گورنمنٹ جاری کرے گی ویزا عام طور پر پاسپورٹ پر سٹیم کیا جاتا ہے ویزا بہت طرح کے ہوتے ہیں جو آپ کو کسی دوسری کنٹری میں ڈیفرنٹ رائٹس دیتے ہیں یعنی آپ کس مقصد کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاسپورٹ آپ کی پہچان اور ویزا اجازت نامہ ہیں جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ کسی بھی ملک میں داخل ہو سکتے ہیں کیا آپ بینہ ویزا کسی دوسری کنٹر میں جانے کا سوچ رہے ہیں تو ایسا سوچے گا بھی مت کیونکہ یہ بہت جان لیوا ہو سکتا ہے ویزا اور پاسپورٹ کے بارے میں بیسک انفارمیشن جانے کے بعد اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ویزا کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور آپ بھی ضرور جانا چاہیں گے دوستو ویزا بہت طرح کے ہوتے ہیں جیسا کہ ورک ویزا یہ ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کسی دوسرے ملک میں کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں اس ویزے کے ذریعے آپ ایک ویزا جاری کرنے والی کنٹری میں گھوم سکتے ہیں ایسا ویزا ہولڈر اس ملک میں کام نہیں کر سکتا اگلا ہے ٹرائول ویزا یہ دو طرح کے ہوتے ہیں امیگرینٹ اور نان امیگرینٹ امیگرینٹ ویزا کے ذریعے ویزا ہولڈر کسی بھی ملک میں مسکل طور پر رہ سکتے ہیں نان امیگرینٹ ٹرائول ویزا کے ذریعے ٹیمپوریری طور پر کسی ملک میں سٹے کیا جا سکتے ہیں اگلا ہے بیزنس ویزا بیزنس ویزا کے ذریعے آپ پوسٹ کنٹری میں کسی بھی بیزنس ایکٹیوٹی میں حصہ لے سکتے ہیں دوستو اگلا ہے ورکنگ ہالیڈے ویزا اس کو جان لیتے ہیں یہ کیسا ویزا ہوتا ہے اس طرح کے ویزے میں آپ اس ملک میں آرزی نوکری بھی کر سکتے ہیں جہاں گھومنے گئے ہیں اس طرح کا ویزا تمام کنٹریز ایشو نہیں کرتی کچھ کنٹریز اسٹیلیا جپان یوکے یہ تمام وہ کنٹری ہیں جو اس طرح کے ویزا کو آفر کرتے ہیں آگے ہے سپاؤسل ویزا یہ اس طرح کا ویزا ہے اگر لائف پارٹن ایک کنٹری سے نہ ہو تو وہ ایک دوسرے کو ملنے جانے کے لیے اس ویزے کا استعمال کر سکتے ہیں نیکس ہے ٹرانزرڈ ویڈا یہ ایسے تمام لوگوں کو ایشو کیا جاتا ہے جن کی زندگی کسی نیشنل ڈیزاسٹر یا وار کی سچویشن کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی ہو وہ ہوسٹ کنٹری میں اس ویزے کی بنا پر رہ سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈا میں ہم نے آپ کو ویزا اور پاسپورٹ کے بارے میں جنرل مگر بہت امپورٹن انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو ویزا اور پاسپورٹ کے بارے میں بتائی گی معلومات کیسی لگی ہے ہمیں کومن باکس میں ضرور بتائیے گا تو چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں نیکسٹ آپ کس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں لکھ بیجئے تو دوستو اپنے ہوسٹ محمد کاشریف کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ انفارمیشن ٹاپک کے ساتھ اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی کومن بوکس میں آپ لکھ سکتے ہیں تب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ